تاریخی جلسہ عام میں شاہ محمود سندھ کے غیور باصلوں کو خوشاندیت کہتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ آج اس عالم میں سندھ میں جلسہ کرنا یہاں آسان نہیں ہے کیونکہ یہاں کیونکہ یہاں ایک سرول بستا ہے اور سنو اور شاہ محمود محمود خضروی کی طرح اس سرنات کے مندر کو گرانے نکلا ہے آج دھوکی والوں تم نے سندھ میں جو جمعوت تاری تھا اس کو توڑ دیا اور آج کا یہ تاریخی جلسہ آج کا یہ جمع غفیر بارش کا پہلا قطرہ ہے اور میں آج کہہ رہا ہوں سنو سنو انشاءاللہ یہ بارش اور یہ بڑے کرم اتنا برسے گا اتنا برسے گا اتنا برسے گا کہ وہ کہیں گے اے اپڑے کرم آج اتنا برس اتنا برس کہ وہ جانا سکے کہایا ہے ایک مہمان حفی کہ وہ جانا سکے اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ آج کے اس جلسے پر سنو میرے بیٹوں سنو میری بات میں آج بڑی اہم باتیں کرنے آیا ہوں مجھے معلوم ہے کہ اس جلسے پر نظر ہے نظر ہے نظر ہے کس کی نظر ہے اس جلسے پر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے عاصف زرداری کی نظر ہے اس نے اس نے کہا کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا شاہ محمود کو سندھ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا سندھ میرا ہے اس میں کوئی جلسہ نہیں کر سکتا تو آج تم نے اس کو بتا دیا کہ سندھ تیرا نہیں سجدی ہوگا ہے سندھ میں اٹھ میں نہیں کسی سندھ میں مجھے بولنے کو سندھ میں بولنے کا سندھ میں بولنے کا مجھے بولنے خوانے خیال کو جہاں، سندھ میں بولنے کچھ سندھیں آج دن کیا ہے آج دن کیا ہے آج یکم محرم ہے مت بھولو تاریخ اسلام اسلام میں یہ بڑا اہم دن ہے یہ وہ دن ہے جس دن حسین کا کافلہ یزئیت کو تفل کرنے کے لئے نکلا تھا یہ وہ کافلہ تھا جو مدینہ سے نکلا اسلام یا حسین اور کربلا کے میدان میں اس نے نانا کے دین کو بچانے کے لئے سر کلم کروا دیا جھکایا نہیں ہم ہم اس حسین کے پیغام کی تکلیج کرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ کل شاہ محمود اور عمران خان دونوں ملتان سے چلے کونسا ملتان کل خان صاحب بھی ملتان میں تھے اور میں بھی ملتان میں تھا کونسا ملتان مدینہ تلولیہ ملتان جس کے بارے میں کہا گیا ملتان ما بجنت اعلا برابرست آہست پا کہ ملک سجدہ می کنند یہ وہ ملتان ہے وہاں سے یہ کافلہ نکلا ہے اور یہ کافلہ میرے دوستوں حصول اقتدار کے لئے نہیں نکلا یہ کافلہ کرسی کے لئے نہیں نکلا یہ کافلہ پاکستان میں تبدیلی کے لئے نکلا ہے یہ کافلہ یہ کافلہ وہ کافلہ حسین کا کافلہ یزید کو پامال کرنے کے لئے نکلا تھا اور یہ کافلہ اسلام آباد کے فیرول کو نیست نابود کرنے کے لئے نکلا ہے اور یہ میں کہتا چلو دوستوں نعرے نہ لگاؤ بات سنو نعرے اگر بھی وقت آئے گا نہیں میرا نعرہ مت لگاؤ میری بات سنو میں بات کرنے آیا ہوں میں اپنا دل تمہارے قدموں پر نشاور کرنے آیا ہوں یہ سفر ایک نئے سفر کا میں آج آغاز کر رہا ہوں ساتھیو اس سفر کا پہلا قدم میں نے تب اٹھایا تھا تمہیں یاد ہو کہ میں یاد ہو مجھے یاد ہے ذرا ذرا یہ پہلا قدم اس سفر کا میں نے تب اٹھایا تھا جب لاہار کی چبرجی میں میرے تین پاکستانیوں کو ریمن ڈیویس امریکی نے قتل کیا تھا اور شاہ محمود نے کہا تھا کہ نہیں امریکہ کے دبائوں کے باوجود میں نے کہا تھا میں پاکستانیوں کے خون کا سودا نہیں کروں گا میں ریمن ڈیویس کو استثناء نہیں دوں گا ستائیس جنوری کا ستائیس جنوری کا وہ افسوسنات واقعہ اور تیس جنوری کو میں نے ایوانِ صدر میں زرداری صاحب اور گرانی صاحب کی موجودگی میں کہا یہ پڑی تمہاری وزارت اور یہ رہا میرا سطیفہ اور دوسرا قدم دوسرا قدم میں نے پھر اٹھایا دوستو دوسرا قدم میں نے اس دن اٹھایا اور بہت سوچ کے اٹھایا لوگ مجھے کہتے رہے شاہ محمود فیصلہ کرو ہم تمہارے فیصلے کے منتظر ہیں ہم سننا چاہتے ہو کہ تمہاری سیاسی سمت کیا ہوگی تمہارا سیاسی قبلہ کیا ہوگا اور میں کہتا رہا کہ نہیں یار سوچنے دو برسوں کی نفاقت ہے سالوں کا ساتھ ہے ذرا سوچنے دو کیونکہ شاہ محمود نہ جلدی رشتہ بنانے کا قائل ہے اور نہ جلدی رشتہ توننے کے قائل ہے میں نے بہت سوچا اور دس ماہ میں نے سوچا ترازوں میں رکھ کی تولہ تول کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہاں آج پاکستان کی قیفیت یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے بالتر ہونا ہوگا آج پاکستان کی کشتی ایک بھور میں ایسی فسی ہے کہ اگر ہم اپنی ذاتی مفادات اور لانتوں سے نہیں نکلیں گے تو پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے تو ساتھیوں محبت کرنے والے عقیدت مندوں میں نے فیصلہ کیا کہ اس قومی اسمبلی میں اب وہ سکت نہیں رہی اور یہ قومی اسمبلی اب عوام کی بات کی طرف اور عوام کی سوچ کی طرف متوجہ نہیں ہے عوام آگے نکل چکی کہ اسمبلی پیچھے رہ چکی اور تب ہی تو میں نے کہا تھا شاہ جی کوچھ کرو اس ایوان میں جی کو لگانا کیا اور میں نے قومی اسمبلی سے مصطفی ہونے کا فیصلہ کیا اور فیصلہ کہا کے نکلا اور کہا کہ آج پاکستان کی عوام کے سامنے عوام کی کچھری میں پیش ہونے کا وقت آگیا ہے میں تمہاری کچھری میں حاضر ہو گیا ہوں کیونکہ 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 یہ دھرتی ہے سندھ کی اور سندھ کا بیٹا تھا شاہید صلزکار علی بھٹو اور بھٹو نے کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام تو میں جو اسمبلی نہیں سنتی اس کو خیر بات کر کے عوام کے سامنے آگیا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم اپنی طاقت سے بتا دو ان ایوان والوں کو کہ تم ہمیں نامنظور ہو لوگوں نے لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور رہیں جب پاکستان میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے اللہ کے فضل و قدم سے خیبر سے لے کر کراچی تک یہ ہوا چلے گی گوادر سے لے کر مدفر آباد تک یہ ہوا چلے گی اور پورے پاکستان کو تبدیلی کی ہوا چلے گی نظام کی تبدیلی چہروں کی تبدیلی سوچ کی تبدیلی یہ ہوا اب مجھے چلتی دکھائی گے رہی ہے مجھے لوگوں نے کہا اے کشام ایمود تم نے گھوٹکی کا انتخاب کیوں کیا؟ تم ملتان کے رہنے والے ہو تم نے گھوٹکی کا انتخاب کیوں کیا؟ میں بتاتا ہوں میرے دوستوں میں نے گھوٹکی کا اور سندھ کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ سندھ وہ دھرتی ہیں سندھی وہ لوگ ہیں جنہیں سب سے پہلے سندھ اسمبلی میں پاکستان کے حق میں قرارداد پاس کی تھی سندھ وہ دھرتی ہے جہاں قائد عظم محمد علی جناح کے حکم پر میرے دادا اور جی ایم سید کا خاندان جانتا ہے انہوں نے سندھ کے ریگستانوں میں سہراؤں میں تحریک پاکستان کی جت جہر کی سندھ وہ دھرتی ہے ہاں اگر تحریک پاکستان اور پہلا پاکستان کے ساتھ محبت کا رشتہ سندھ نے جوڑا تو میں آج سندھ والوں سے کہنے آیا ہوں کہ خدا را پاکستان بچانے کا بیڑا بھی تمہیں اٹھانا ہوگا قبول قبول پاکستان پر جو میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والے ہیں ان کا مقابلہ تمہیں کرنا ہوگا کروگے ساتھیوں سندھ میں اس لیے آیا کیونکہ سندھ کو کچھ شیاسدانوں نے اپنے مضمون شیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے سندھ کو تقسیم کیا لاسانیت میں تقسیم کیا جھگڑے کروائے بلدیاتی قانون پر تعم کو تقسیم کیا گیا ترانچوں کی ٹارگٹ کلنگ سندھیوں نے برتاش کی چاہے وہ سندھی بولنے والا سندھی تھا یا اردو بولنے والا سندھی تھا یا پشتو بولنے والا سندھی تھا تھا تو سندھی اس لیے میں نے سندھ کا رف کیا ہے میں اس لیے سندھ آیا کہ آج سے ساڑھے سات سو سال پہلے میرے جد امجد شیخ الاسلام حضرت غوث بہاوتین ذکریہ نے سندھ کے ریکستانوں پر کیا اُٹھوں پر سفر کیا کس لیے کرسی کے لیے نہیں مال کے لیے نہیں تجارت کے لیے نہیں کھیتی باری کے لیے نہیں کس لیے کیا شمائے رسالت کو جلانے کے لیے زفر کیا وہ دیا وہ دیا جو سانے سال سال پہلے جلایا اور اس نے کیا ورد دیا اس نے کیا ورد کیا اس نے ورد کیا لا الہا لا الہا لا الہا میرے ساتھ مل کے بولو لا الہا لا الہا اور پھر 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 کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر اس ورد کے بعد ورد کے بعد جاہد اعظم محمد اللہ کی ولولانگیز کے حضر نے کہا قط کے رہے گا ہندوستان نئے کے رہیں گے پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہا اللہ اس لیے میں نے زندھ کا رب کیا میرے دوستو اس لیے میں یہاں آیا ہوں اور اس لیے میں تمہیں جگہ دے آیا ہوں میں آج اسمبلی سے مصطفی ہونے کا جو میں نے فیصلہ کیا کیوں کیا میں آج کہہ رہا ہوں کہ بڑھتا گیا ہے کہ یہ ناکام حکومت رخصت کی جائے اور عوام کے پاس جا کر نیا منڈیٹ حاصل کیا جائے جب حکومت لوگوں کو مایوس کرتی ہے تو پھر عوام سے رجوع کیا جاتا ہے یہی جمہوری اقدار ہیں یہی جمہوری قدرے ہیں اور تب ہی میں کہتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم عوام سے رجوع کریں کیونکہ یہ حکومت ہر میدان میں ناکام ہو چکی ہے آؤ معاشی حالات کو دیکھیں آج مہندائی آسمان کو چھو رہی ہے آج اٹھارہ کروڑ پاکستانیوں میں سے تقریباً آٹھ کروڑ پاکستانی ایسا ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے سسکیاں پھر کے چی رہا ہے آج پاکستان کا نوجوان متفکر ہے آج وہ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہے آج وہ پڑا لکھا نوجوان روزگار کے لیے سکر مند ہے تب ہی تو وہ نوجوان آج عمران خان کی طرف دیکھ رہا ہے کیوں دیکھ رہا ہے اس لیے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ مایوس ہے اور تلاش کر رہا ہے کہ خدارہ میرا ہاتھ کھامو خدارہ مجھے سمت دکھاؤ خدارہ میری قیادت سمالو خدارہ مجھے رہنمائی دو میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں میں پاکستان کو بچانا چاہتا ہوں میری قیادت پر ہو آج حالت یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کار سرمایہ کاری نہیں کر رہا جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو روزگار کہاں سے ہوگا آج کیفیت یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ شہروں میں تو کئی آٹھ گھنٹے ہوگی تمہارے علاقوں میں گھوٹ کی جیسے علاقوں میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی روڈ شیڈنگ ہے ہے کی نہیں ہے بولو اسلام آپ کو ہے کی نہیں ہے میں درست کہہ رہا ہوں آج تم پھٹی کی فصل اگاتی ہو اور اپنے سال کی روزی کماتے ہو پچھلے سال پانچ ہزار روپے من پھٹی بھی کی آج میرے گھوٹ کی کے کاشکار میرے سندھ کے کاشکار میرے سرائی کی پنجاب کے کاشکار کی پھٹی کی نہ قیمت مل رہی ہے نہ خیردار دھکے کھاتا پھر رہا ہے اور اسلام آباد میں کوئی سننے والا نہیں ہے آج یہ خاد کی سٹلیاں جنس کے راستے سے گزر کر آئے ہیں وہ بند پڑی ہیں کیونکہ ان کو گیس نہیں مل رہی گیس کہیں اور دی جا رہی ہے جہاں مال لگا وہاں گیس گئی اور آج خاد کی قلت ہے پاکستان میں اتنی کپیسٹی موجود ہے کہ ہمیں ایک بوری بار سے منگانے کی ضرورت نہیں لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ دو ہزار روپے کے یوریا کی بوری بک رہی ہے بلینک ہو رہی ہے سودے ہو رہے ہیں کمیشن کھائے جا رہے ہیں آج ہن نے تبیلی کی بات اس لیے ہو رہی ہے دوستو کہ پاکستان کی عوام زرداری اور گلانی کی حکومت سے مایوس ہو چکے ہیں بینکوامی صدا پر یہ جوڑا اپنی ساکھ گوا چکا ہے کیوں گوائی ہے انہیں اپنی ساکھ اس لیے ساکھ گوائی ہے کہ آج پوری انٹرنیشنل کنیونٹی کہتی ہے کہ انہوں نے اچھی اکمرانی نہیں تھی اور انہوں نے لوٹ مار کا بزار کرم کر رکھا ہے اور آج پاکستان کی غربت میں پاکستان کی مایوسی میں ان کی لوٹ مار کا بے پناہ حصہ ہے میں آج تم سے پوچھنے آیا ہوں کیا ان چوروں کو بھگانے کا وقت آ گیا ہے کیا ان کا مقابلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اگر ہم اس مقابلے کے لیے نکلیں گے تو تم ساتھ ہوگے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سن لو سن لو میری بات میں اپنی بات کو سمیت رہا ہوں ساتھیوں سن لو نارے نہیں لگاو میری بات سنو میری بات سنو میں دیس سال پاکستان پیپلز پارٹی میں رہا میری بین 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 بھٹو نے مجھے عزت کی مجھے پنجاب کا صدر بنایا سن دو ہزار دو میں جب ملک میں عامریت تھی مشرف تراج تھا اس نے مجھے وزیراعظم نے کینیڈیٹ نامزد کیا اور کہا کہ شاہ محمود مجھے معلوم ہے تمہار جاؤ گے لیکن جمہوریت کی بقا کے لیے جمہوریت کی پرچم کو لہرانے کے لیے ان قوتوں کا مقابلہ کرو اور کیا شاہ محمود نے مقابلہ کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ کیا شاہ محمود پاکستان کا وہ واحد ذرا ناظر نہیں تھا؟ جس نے مشرف کا استقبال نہیں کیا تھا یہ تاریخ دوا ہے کہ ملتان کا ناظم تھا جس نے کہا نہیں مانتا، نہیں مانتا میں ظلم کے ذابطے نہیں مانتا ساتھیوں لیکن ستائیس دسمبر کی وہ شام لیاقت بازف کا وہ میدان ہم سے بے نظیر چھین گیا دختر مشرق کو شہید کر دیا گیا وہ آج ہم نے موجود نہیں ہے اور پورے پاکستان میں اس کی صفی ماتن بچھی سسکیوں کے ساتھ لوگوں نے اس کو تسلایا یہ لوگوں کا شراج تھا لیکن بز قسمتی سے جنہوں نے اس کی باغ دور سبھالی انہوں نے صرف بے نظیر نہیں انہوں نے بے نظیر کے ساتھ بے نظیر کے ویژن کو اور ظرفکار علی بھٹو کے فلسفے کو بھی تصمی کر دیا یہ ہے ستم زریفی یہ ہے دکھ اس لیے ہر جو نظریاتی کارکن ہے وہ سون کی آسو بہا رہا ہے اور کہہ رہا ہے چار سال ہو گئے سلو سندھیوں چار سال ہو گئے محترمہ کو شہید کیے ہوئے لیکن آج بھی اس کے قاتل بے نقاب نہیں ہوئے کیسے ہو اس کے قاتل بے نقاب جس پر وہ شک کرتی تھی زرداری نے اس کو ان طبقوں کو تو کابینہ میں جگہ دے دی ہے جن پیٹری آکس نے ہڑکی زندگی میں اس کی پیچ میں چھرا گھوپا اس سے بے وفائی کی آج وہ حکومت کی اگلی صفوں پر وہ گلانی کے دائیں اور بائیں بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں کیا بتاؤ بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی تو ایسا کرنے کی اجازت دیتی بتاؤ دیتی تو پھر دوستو یہ ہوا ہے کہتے ہیں ہم نے مفامیت کی سیاست کی ہے اس نے تو مفامیت کا بیہام دیا تھا جمہوری ایوانوں کو مضبوط کرنے کے لیے جمہوریت کا مستحکم کرنے کے لیے اقدار کو دوام بخشنے کے لیے نہیں انہوں نے تو مفامیت کے فلسفے کو اپنی کسی بچاؤ پروگرام بنا دیا ہے سو میرے دوستوں میرے ساتھیوں میں آپ کو ایک اور تاریخی بات بتانا چاہتا ہوں آج پورے پاکستان کا میڈیا موجود ہے اور خدا کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں دو آزار کے تخابات کے بعد جب ہم جیت کرائے تو مجھ سے رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ پیپل سٹارٹ ہی کتنے ممبران ہیں سوائی اسمیلی کے کافلیت کتنے ممبران ہیں ان کو جوڑ دیا جائے تو پنجاب میں اکثریت بنتی ہے اور شاہ محمود تم پنجاب کی وزیراعالہ بن سکتے ہو میں نے کہا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا یہ پالسی فیصلہ ہے یہ پارٹی میں کرنا ہے چنانچہ چنانچہ میں زرداری کے پاس گیا میں نے زرداری صاحب سے کہا میں نے کہا یہ پیغام آیا ہے اس وقت کی جو براجمات یا حضرات پتہ زرداری نے کیا کہا اس نے کہا شاہ محمود ہم تو چاہتے ہیں کہ پنجاب میں پیپلس پارٹی کی حقوقت ہو لیکن یہ بتاؤ کہ میں کاف قاتل کے ساتھ الہاق کیسے کرلوں وہ جو کل قاتل تھے جو کل قاتل لیت تھی آج آپ نے اپنی صفوں میں ان کو بٹھا لیا کیوں؟ آج پیپلس پارٹی کی حقوقت ہو یہ سوال اٹھا رہا ہے اس کے ذہنوں میں سوال اٹھ رہا ہے اور پوچھنا چاہتا ہے کہ کس نے کیا کیوں کیا اور اس کے پیچھے کیا مسئلہ تھی ساتھیوں میں آج عوام کی کچھے میں آیا ہوں تم سے پوچھنے آیا ہوں میں عوامی انسان ہوں میں نے ہمیشہ جمہوری سوچ اپنائی ہے اور انتخابات کے ذریعے آگے بڑھا ہوں بلدیات سے لے کر سوپے، سوپے سے لے کر مرکز تک میں آج عوام کی کچھری میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ میں کیا کروں مجھے کیا کرنا ہے میرا متقبل کا فیصلہ کیا ہونا ہے میں آپ تم سے چاہتا ہوں تم سے اجازت مانگنے آیا ہوں تم سے رہنمائی حاصل کرنے آیا ہوں تم سے پوچھنے آیا ہوں تمہارے درمازے پر دستک دےنے آیا ہوں مجھے بتاؤ، میری رہنمائی کرو میری سمت کا دعیل کرو کیونکہ دوستو، سیاست نہ فرض ہے نہ سرمت ہے یہ تو ایک وولنٹری عمل ہے اور ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے میں آج آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ بتاؤ، حکم کرو پاکستان کے غیون شہریوں حکم کرو کہ میں اگر تم کہتے ہو تو خاموشی سے گھر بیٹھنے کیلئے تیار ہوں کیا میں گھر بیٹھ جاؤں یا پاکستان بچانے کے باہر بکلوں کیا گھر بیٹھ جاؤں بتاؤ گھر بیٹھ جاؤں کیا باہر بکلوں کیا باہر بکلوں پاکستان بچانے کے کافل میں شامل ہو جاؤں تمہاری اجازت ہے تو پھر پھر سن لو سن لو اگر تم کہتے ہو شامیمود کرنا بیٹھو تو میں تم سے سوال کرنے آیا ہوں کہ تم میرے ساتھ کھڑے ہوگے کیا میرے ساتھ لڑوگے کیا میرے ساتھ مر ہوگے کیا میرے ساتھ جدوجیت کروگے ہم تمہارے ساتھ ہیں میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا خان صاحب عمران خان صاحب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جلد بازی میں فیصلہ نہیں کروں گا میں نے آپ سے کہا تھا میں عوان کی تائید سے فیصلہ کروں گا آج عوان کی کچھہی نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں آج آپ کی اجازت سے اس تحریک میں شامل ہو رہا ہوں صل�ور میں اُس طریق میں شامل ہو رہا ہوں جو حصول انصاف کے لئے نکل رہی ہے میں آج اپنے آپ کو اس تحریک میں منسلک کر رہا ہوں جو تحریک تبدیلی کا حاصل کر رہی ہے میں آج میں آج اس تحریک کا خدا کی قسم صدقی درتی پر یہ کہنے آیا ہوں کہ میں آج تم سے واضح کرتا ہوں میں غاؤس کا بیٹا ہو کر تم سے واضح کرتا ہوں کہ میں صدقی جاگردارانہ ذہنیت کا مقابلہ کرنے کے لئے نکا ہوں جاگردارانہ نظام ضمین کا ٹکڑا نہیں یہ ایک ذہنی کیفیت ہے اور ہم نے اس ملک کو ان غلامی کی زنجیروں سے آزاز کروانا ہے کیا ان زنجیروں کو توڑوں گے تو پھر عمران خان صاحب آج شاہ محمود تمہاری ٹیم کا حصہ ہے بڑی اہم بات ایک بڑی اہم بات سن لو مغرب کا وقت قریب ہے میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ایمان خان صاحب نے کہا ہے کہ اگلا تحریک انصاف کا جلسہ کراچی میں ہوگا چاہاں میں کراچی کے جلسے میں چاہاں کراچی کے باسی ہوں گے چاہاں مجھے وہاں ہزاروں کی تعداد میں سندھی ٹوپی اور اجرک نظر آئے گی چاہاں انٹیریئر سندھ اس میں شامل ہوگا پھر شاہ محمود کا پیغام لے کر سندھ کے تالکے تالکے میں پھیل جاؤ اور کہو کہ پاکستان بچانے والا یہ کافلہ مزار قائد پر بانی پاکستان کے در پر حاضر ہونے والا ہے اور آخر میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں سنو میری بات جو میں کراچی میں بتاؤں گا آج نہیں ٹائم نہیں ہے خدا کی قسم میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں اور میں تم سے کہنا آیا ہوں کہ عاصف جرداری کی موجودگی میں پاکستان کا ایک بی پروگرام محفوظ نہیں ہے نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ میں کراچی میں بتاؤں گا میں کراچی میں بتاؤں گا کہ آنے والے دنوں میں ہم پر چا دباہ آنے والا ہے میں اس کو ذکر کروں گا اور میں آخر میں سنو سنو اب ایک نعرہ ہم نے لگانا ہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ دو ہیں ایک نعرہ تم نے میرے ساتھ لگانا ہے جس کی آواز اسلام آباد کے ایوانوں کو ہلا دے اور یہ نعرہ ایمان کی قوت سے لگانا ہے نعرہ مظلوم پاکستانیوں کا خون کیا ہے نعرہ رسالہ اور ایک نعرہ تم میں لگانا ہے ان باطل کی قوتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے اور ان کے حوصلوں کو بست کرنے کے لیے نعرہ حیدر اور ایک نعرہ تم میں لگانا ہے میری نئی سیاسی صرف بندی کا تحریک ارسا زندہ بار ہمران خان زندہ بار اور آخی نارہ لگانا ہے زندہ ہے غوث زندہ ہے غوث زندہ ہے غوث پاکستان زندہ بار رانکون رامata رانکون رانکون مخدوم شاہ محمودERSRین مک ک serving جناب عمران خان جناب مخدوم شاہ محمود شاہ محمود قراشی نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے اب سے کچھ بے قبر شاہ محمود قراشی نے پاکستان